اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فیض نیوز میں ہوں قرد داؤدی آئیے بڑھتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب سندھ کے سوا تینوں صوبوں میں شریون کے مطابق مریل سکول کھل گئے چھٹی سے آٹھویں جماعت کی کلاسز شروع ہو گئی ہیں ایسو پیس کا خیال رکھا گیا طلبہ ماس پہن کر کلاسز میں شریک جس سکول میں کرونا رپورٹ ہوا تو اسے بند کر دیں گے پنجاب کے وزیر تعلیم مراد ازبراس کا اعلان سعودی عرب نے عمرہ اور زیارات بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا مقامی شہری چار اکتوبر سے عمرے کی سعادت حاصل کر سکیں گے دیگر مسلم ممالک کے ظاہرین دسمبر میں عمرہ ادا کر سکیں گے عمرہ کی بحالی کا شاہی فرمان جاری کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کے خلاف مریم نواز اور کیپٹن سبدر کی درخواستوں پر سمات آج ہوگی سیکیورٹی کے سخت انتظامات ہائی کوٹ کی چار اطراف کے راستے سیل غیر متعلق افراد اور سیاسی کارکنوں کا داخلہ بند وکلا اور میڈیا کو جیٹ اینڈ چوک سے آنے کی اجازت وزیر آزم عمران خان کا ترک صدر کو کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر خراج تحسین ٹویٹ میں لکھا کشمیریوں کے لیے آواز اٹھانے پر ترک صدر کا تہے دل سے مشکور ہوں ترکوں کی غیر متظلل حمایت کشمیریوں کے لیے باعث تقویت ہے ترک صدر نے جنرل اسمبلی خطاب میں ایک بار پھر کشمیریوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی نواز شریف کی تقریر نے انہیں خود ہی بھی نکاب کر دیا حکومت کو اے پی سی سے کوئی پریشانی نہیں وزیر آزم عمران خان کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال کہا اپوزیشن کی تحریک جلدی اپنی موت آپ مر جائے گی ملک میں حالی افرقہ وارانہ واقعات میں بھارت ملوزے سے پاک فوج بدلتی علاقائی صورتحال سے باق خبر ہے اندرونی اور بیرونی خضرات سے آگاہ ہیں ملکی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی فیل فائرنگ رینج چہلوم کے دورے پر گفتگو آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے اسٹیٹ آف دی آرٹ بی ٹی فور ٹینک کا عملی بزائرہ بھی دیکھا کراچی کی بلدیا فیکٹری میں دو سو چونسٹ افراد کو زندہ جلانے کے کیس کا فیصلہ آ گیا ایمکی ایم کے سابق سیکٹر انچارج رحمان بھولا اور کارکن زبیر کو دو سو چونسٹ بار سزائے موت کا حکم سہولت کاری کرنے والے فیکٹری کے چار چوکی داروں کو عمر قید راؤ صدیقی ڈاکٹر فاروق ستار علی حسن قادری اور عریب خانم بری فراشی میں پاکستان پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل رحمان کے درمیان بلاول ہاؤس میں ملاقع بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ رکنے اسمبلی نوید کمر موجود بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل رحمان کے درمیان مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت حکومت کے خلاف تحریک کے معاملے پر بھی گستگو کی کراچی میں بجلی کا بہران سنگین لوڈ شیڈنگ کا دورانیا بارہ گھنٹے تک بڑھا دیا گیا شہری کی کئی علاقے تاریخی میں ڈوب رہے ہیں کے الیکٹرک نے گیس سپلائی میں کمی کو لوڈ شیڈنگ کی وجہ قرار دی دیا تابیجی پامپنگ سٹیشن پر بجلی کے بریکڈاؤن کے 22 فرائمی آپ کی لائن بھٹ گئی کراچی کے کئی علاقوں کو پانی کی فرائمی متاثر ہونے کا خدشہ ملک میں 24 گھنٹوں میں کرونا کے 532 مریض سامنے آئے آٹھ انتقال کر گئے ایکٹف کیسز 7070 ہو گئے اور کرتارپور میں بابا گرون آننگ کی برسی کی تقریبات جاری سب سے بڑی جمہوریت کے تابیدار بھارت کے سیکلورزم کا بھانڈا پوٹا موڈی سرکار نے سکس برادری کو بابا گرون آننگ کی برسی میں شرکت سے روکا دنیا بھر میں سکھ کرتارپور پہنچ گئے صرف بھارت نہیں سکھوں سے ان کی مذہبی آزادی چھین رکھی ہے خبروں میں فلوقت اتنا ہی مزید معلومات اور اپڈیٹ سے جڑے رہنے کے لیے دیکھتے رہیے فیض نیوز